دوستو سواگے تھے آپ کا اپنے شرل پرابہات تیوارش تڑی آئی ایو پہ دوستو نائی اوی ایس ڈی ایلیٹ کی پل پل کے بریٹ ہم آپ کو چینل کے مادہم سے پروائیڈ کر رہے ہیں اور بہت بڑی خبر سامنے نکل کے آئی ہے نائی اوی ایس ڈی ایلیٹ کو لے کر ٹھیک ہے بچو ایک چیز کہوں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا کچھ نہیں لگتا ہے سیول یہ لگتا ہے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ور کر رہے ہیں آپ لوگ کا ساتھ دے رہے ہیں تو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی سپورٹ میں ٹھیک ہے اور ایک چیز کہوں گا اگر آپ لوگ اچھا کریں گے اچھا سوچیں گے تو میرے دل سے بھی دوستو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آشیرواد نکلے گا کہ آپ لوگ اپنی منجل میں سفل ہوں کیونکہ دیکھئے ہم آپ کے ساتھ لگاتار ایو ایس ڈی ایلیٹ کے ساتھ چھاتروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لگاتار آپ لوگ لئے اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور خوزکبری آ رہی ہے ٹھیک ہے تو چینل کے ساتھ نئے جڑے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو دبا دینا جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوڈیفیکیسن آپ تک سمیسٹے تک پہنچتا رہے ٹھیک ہے اور بھگوان آپ سب کا کلیان کرے جس مارگ پر ہم لوگ چل رہے ہیں سچائی کی ہم لوگوں کی جیت ہو میری یہی آشا اور یہی دعا کامنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں این آئی او ایش ڈیلیٹ کو لے کر بیسکلی کل کی جو اپ ڈیٹ ہے کل کی میٹنگ میں جو کہا گیا اور جو چیزیں نکل کے سامنے آئی اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اور کیا پریس کونفرنس کی گئی ہے این آئی او ایش ڈیلیٹ کو لے کر سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں یہ سب سے پہلے پریس کونفرنس جو ہے جتنی بھی پرانی بھرتیاں ابھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ سبھی کو پتا ہے کہ بی پی ایسی میں ٹی آری کا ریزلٹ آیا ہے اس میں ساپ ساپ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم این آئی او ایش ڈیلیٹ کو نہیں باہر کریں گے ٹھیک ہے ان کے دورہ ساپ ساپ کہا گیا ہے اور جو بھرتیاں چل رہی ہیں اس میں بھی ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے اس میں بھی باہر کرنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جو ارتمان میں بھرتیاں چل رہی ہیں اس میں تو پہلا نمبر یہاں پر این آئی او ایش ڈیلیٹ کو باہر نہیں کیا جائے گا اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ آنے والی بھرتیوں کو لے کر جو سچھا سیوچین آیوگ ہے جو بیبن پرکار کے راجی کے آیوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے ٹھیک ہے تو اسی سب کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ میں بار بار آپ کو اس لئے انڈیکیٹ کرتا ہوں کیونکہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا آپ سبھی کو پتا ہے کہ 28 نومبر 2030 کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا اس میں یہ چیچ کہی گئی تھی کہ 18 مہینے کی کورس کی تلنا آپ دو سال کی کورس سے نہیں کر سکتے ہیں یعنی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ اگر نسی ٹی نے کیونکہ کہا ہے کہ دو سال کا کورس ویلیڈ ہوگا یہاں پر پرائمیری کے لئے تو سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یا تو آپ ان کو 6 مہینے کا کورس کرا دیجئے اور 6 مہینے کا کورس کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ آنے والے بھرتیوں میں الیجبل نہ ہو آنے والے بھرتیوں میں الیجبل رہے یہ لوگ ساتھ میں یہ اپنا کورس بھی کر سکے یہ چیزیں ہونی چاہئے سپریم کورٹ کا تو کہنا تھا 18 مہینے کے لئے ہم بیلٹ نہیں کریں گے اگر جیسے ہی دو سال کا آپ کسی پرکار سے کریں تو پھر ہم کر دیں گے جیسے بی ایڈ میں ایک بریج کورس ہوتا ہے اسی پرکار سے دوستو یہاں پر ان کو 6 مہینے کا اور ٹریننگ دے دیا جائے ویسے میرے کو نہیں لگتا ٹریننگ کی جب رہا تھے لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر مانا جا رہا ہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کو لے کر جو کل چرچائیں ہوئی تھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ اگر یہاں پر ان آئی اوئیس ڈیلٹ کے جتنے بھی چھاتر ہیں دھیان دینا چودہ لاک چھاتر ہیں اور چودہ لاک چھاتروں کو 6 مہینے کا کورس کرانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے دیکھیں 6 مہینے کا جو کورس کرانے جا رہا ہے جو چینیت ابھیرتی ہوں گے مانکہ چلیے آپ کا چین جو ہے کبی ایس پی آٹی میں ہو جاتا ہے دھیان سے سننا میری بات کو اور پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرنا مانکہ چلیے آپ کا چین کبی ایس پی آٹی کے ریزلٹ میں ہو جاتا ہے اور آپ ان آئی اوئیس ڈیلٹ کے چھاتر ہیں ٹھیک ہے آپ ان آئی اوئیس ڈیلٹ کے چھاتر ہیں اور آپ کا کبی ایس پی آٹی میں ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ رہے گا کہ آپ جو ہے 6 مہینے کا کورس کرائے گی گورنمنٹ اور یہ جمعیداری بن جائے گی سنٹرل کی گورنمنٹ کی یا پھر سٹیٹس کی گورنمنٹ کی جہاں ہوتی ہے کہ آپ کو 6 مہینے کا کورس کرائے گی ویلٹ کر دیا جائے اس کا دوسرا کوئی ریزن ہے ہی نہیں دوست کیوں کیونکہ میں سب ہی کو بدانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر انہوں نے 18 مہینے کا کورس کیا ہے پھر یہ کون سی بھرتی کے لیے الیجیبل ہوں گے ٹھیک ہے کہ ایک راستہ ہے کہ آپ لوگ کو 6 مہینے کا کورس کرا دیا جائے اور اسی کو لے کر چرچائیں چل رہی ہیں مانینے جو بھی کہہ سکتے ہیں راج جی کے سچیوں ہیں سلاحکار ہیں یہی سلاح دیئے ہیں کہ 6 مہینے کا ان کو کورس کرا دیا جائے اور کچھ ابھیرتی کہہ رہیں گے کہ سر چینیت ابھیرتیوں کو ہی کیوں جو نہیں چینیت ہیں کیا وہ اس بار جو ہے اسی بار کیلئے الیجیبل ہوگا بعد میں نیویس ڈیلیٹ کو باہر کر دیا جائے گا تو نہیں دیکھئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہی ہے اسی پر دوستو بیچار بھی مرس ہو رہا ہے کہ جتنے بھی 14 لاکھ چھاتر ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نیویس ڈیلیٹ کو بند کر دیجئے لیکن ابھی تک جنہوں نے نیویس ڈیلیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کی اوڈر کی پہلے تک ٹھیک ہے ان سب کو ٹھیک ہے دھیان دینا ان سب کو جب بھی بھرتی آئے ٹھیک ہے ان سب کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 28 نومبر 2023 تک جنہوں نے نیویس ڈیلیٹ کا سیٹیپکٹ پرابط کر لیا ہے کبھی بھی بھرتی آئے اور ان کا کبھی بھی کسی بھی بیکنسی میں چین ہو تو ان کو جو ہے وریتہ دے دی جائے اور 6 مہینے کا کورٹ کر کے ان کو سامل کر لیا جائے ٹھیک ہے تو ان سب بندوں پر ان سب مددوں پر دوستو چرچہ ہوئی اور کافی دوستو یہ کہہ سکتے ہیں ابھی اسمنجس برقرار ہے کہ اس پر کتنا نرنے جنمینی لیبل پر کرتے ہیں یہی سب کل میٹنگ میں چرچہ ہوا ہے اور آج یہاں پر ایک پریس کونفرنس ہو سکتی ہے سچھا سیوچین آیوک کی اور سکشہ منترالے کی ٹھیک ہے تو وہاں پر چیزیں کلیر ہو سکتی ہیں کہ یہاں پر کیا اس جو نیم کی چرچہ ہوئی ہے کیا نیم کو لاغو کیا جائے گا یا پھر نیم کو لاغو نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اسی پریس کونفرنس کا ہم لوگوں کا انتجار ہے لیکن ایک چیز یہ کہوں گا کہ دیکھیں راستے کھڑ رہے ہیں اور جیتنے سنشچت ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ راستے بند ہیں تمام پرکار کے راستے کھلے ہوئے ہیں بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان سب راستوں کو دوستو کلیر کرنے میں ٹھیک ہے باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں ریویو یا چیکہ دائر کریں گے تو کیا ہم کو وینیفیٹ ہوگا جی 100% ریویو یا چیکہ میں وینیفیٹ ہوگا کیونکہ یا تو کوئی بھرتی پرائماری کے لیے الیجبل دیں الگ سے دیں ٹھیک ہے الگ سے nius delete کے لیے بھرتی نہیں کیا لیں تو یہ چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ریویو اچھی کیا پڑے گی وہاں سبھی ہم لوگ کو مطلب تھوڑا سا کہے سکتے ہیں سہارا مل جائے گا اور بیچار بھی مرض کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کئی بار سپریم کورٹ نے اپنے جج میں بدلے ہیں کیونکہ evidence اور proof most important ہوتا ہے کسی بھی case کو handle کرنا اور کسی بھی case کو جیتنا تو I hope کہ ساری چیز اچھی ہوں گی بس تھوڑا سا ہم لوگ کو wait کرنا ہے جیسے اتنا دن wait کیے ویسے ایک دو دن اور wait کر لیجے کیونکہ یہاں پر یا تو کوئی press conference کی جائے گی NIOS delete کو لے کر سکشم انترہ لے کی طرف سے یا پھر NCT کا سنسوریت گزٹ آ جائے گا ٹھیک ہے برحال جو بھی ہوگا جیسا بھی update ہوگا ہم آپ کو اپنے چینل کے مادہم سے سوچت کرتے رہیں گے بس آپ کو کیا کرنا ہے چینل کو subscribe کر کے will icon کو press کر دینا ہے جس سے آنے والی سبھی ویڈیوز کا جو notification ہے آپ تک سمیسے تک پہنچتا رہے ٹھیک ہے اور جاتے جاتے ایک چیز کہوں گا کہ آپ لوگ بلکل بھی panic نہیں کریں گے بس آپ لوگ اپنے exam کی continue اس لئے تیاری کرتے رہیے اور جو بھی جو بھی ہوگا دوستو میں آپ کو اپنے چینل کے مادہم سے provide کرتے رہوں گا چینل کے ساتھ نئے جڑے ہیں تو subscribe کر کے will icon کو press کرنا ابھی کے لئے دوستو جے ہنچے بھارت ملتے ہیں next ویڈیو میں next update میں تک تک آپ لوگ خوش رہیے مست رہیے اور اپنے exam کی تیاری continuously کرتے رہیے جے ہنچے بھارت